موسیقی 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 اگر آپ اس کو بنائیں گے اور کھائیں گے تو یہ کسی طرح سے بھی گوش سے کم نہیں ہوگی تو اس کے لیے دیکھیں میرے پاس کہیں یہ ایم یوزنگ 2 آنینز 2 میڈیم سائز آنینز اور آپ کو ان کو اس طرح سے باریک سائز میں کٹنا ہے اور اس کے اندر ایم یزنگ 1 آف کپ آف آئیل اور ہم نے اپنے آنینز کو اس کے اندر گولڈن براؤن کرنا ہے اور جب ہمارے آنینز گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہماری جو onions ہے وہ golden brown ہو چکی ہے to get the color تو تو کتیم مرکت پر یہ میرے پاس 3 میڈیم پٹیٹوز تھے آم ام یزنگ 3 میڈیم سائز پٹیٹوز اور آپ کو اس کو اس سائز کے اندر کٹ کرنا ہے you can see the size اور اب یہ بھی ہم اس کے اندر سیٹیں گے ایسے کریں اور اس کے ساتھ ہی یہ میرے پاس ہے گارلک فل بلب آپ گارلک اور 3 اور 4 انٹیز جنگر تو یہ دونوں چیزیں میں نے اس طرح چاپ کی چاپر کے اندر تو یہ بھی ہم اس لیے اور اب ہم اس کو 2-3 منٹ کے لیے وہ سٹل پائے کریں دو ٹین منٹ کے بعد اس کو سٹل پائے کریں دو ٹین منٹ کے بعد اس کو سٹل پائے کریں دو ٹین منٹ کے بعد سٹل پائے کرنے کے بعد یہ جو میرے پاس تھے ایک پلانٹس یعنی کہ بینگن برنجول یہ چھوٹے والے بزار سے لیے تھے تقریباً سیون میں یوز کر رہی ہوں اور اس کو اس کو جو ہے اس طرح سے ہم نے لینگتوائز کاٹنا ہے اس کو آپ نے لینگتوائز کاٹنا ہے اور اس طرح سے چھلکوں سمیت آپ نے اس کے چھلکیں نہیں اتارنے اور یہ بھی ہم ڈال دیں گے اور ہم اپنے آلووں کو اور ان ساری چیزوں کو کٹھا جو ہے جب تک یہ ہمارے جو ہیں تھوڑے سے بینگن جو ہیں تھوڑے سے سوفٹ ہو جن لیکن اس پورے پروسس میں آپ نے اپنی جو ہیٹ ہے اس کو آپ نے سلونی کرنا آپ نے اپنی ہیٹ کو فل رکھنا ہے کیونکہ سبزیاں جو ہیں ان کو زیادہ تر فرائنگ کرنا چاہیے ہمیں ان کو زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ورنہ ان کے جو ہے وہ ذائقہ اور ان کے جو نیٹریشنز ہوتے ہیں وہ سارے ویسٹ ہو جاتے ہیں پھر جب تک ہماری سبزی تیار ہو رہی ہے اس وقت تک یہ دیکھیں میرے پاس رائس ہیں یہ سیلہ گولڈن سیلہ رائس ہوتا ہے اور اس کو پار بوئل رائس بھی کہتے ہیں اور یہ رائس زیادہ تر بریانی میں یوز ہوتا ہے تو آپ کوشش کیا کریں اور گولڈن سیلہ رائس آپ کو پرچیز کرنا ہے بزار سے اور جو ہے اس کا سوکنگ ٹائم ہے وہ بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے جو ہمارے باسمتی چاوہر ہیں ان سے زیادہ ہوتا ہے تو تقریباً آپ اس کو منیمم منیمم جو ہے تقریباً ون ان ہاف آور یا ٹو آور تک اس کو سوک کریں بنانے سے پہلے تو ابھی میں ان چاولوں کو دھوکے ان کو سوک کر دوں گی ٹو آور کے لئے اور اس کے بعد پھر ہم آگے آپ کو بتائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتانا بھول گی کہ میں یہ والا کپ یوز کر رہی ہوں میں نے یہ 3 کپس لیا ہے جتنا میں یہ سبزی بنا رہی ہوں اس کے حساب سے میں یہ 3 کپس جو ہے وہ رائس یوز کروں گی ٹھیک ہے ہمارے جو ہے وہ ایک پلانس ہیں وہ کافی حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ساپ ہو چکے تو اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ میرے پاس ٹیماتر تھے ٹیمیٹوز تو آئم یزنگ میڈیم سائز ٹیمیٹوز اور آپ نے اس کو اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں کاٹنا ہے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ راؤنڈ شیپ میں کاٹا کریں اس سے آپ کے ٹیماتر بہت جلدی وہ ڈیزول ہو جاتے ہیں تو یہ ہم نے اس کے اندر پھیک دینا ہے اسے کرچے ٹھیک ہے اب ہم اپنے ٹیماتروں کو اور ان ساری چیزوں کو کٹھا بھولیں گے اس وقت تک جب ہمارے ٹیماتر جو ہیں وہ صافت ہو جائیں وہ کافی حد تک دیکھیں سوفٹ ہو گئے اور میں نے دیکھیں اس پروسس میں جو ہے اس کو دھکا ہے میں نے اپنی جو ہیچ کو سلو کیا ہے اور اس ہی ساتھ ساتھ ہی ہماری سبزی گلتی جائے گی ہمیں کچھ کرنے کی پانی ڈالنے کی ضرورت بلکل نہیں اور آپ جناب یہ میرے پاس ہیں یہ جو ہیں یہ درائے آلو بخارے ڈرائے پلمز آپ کو کسی بھی مل جاتے ہیں یہیں دوارے ہیں اگر نہیں یہ کسی بھی ہمیں نہیں یہ جو میں ambay بریانی مسالہ یہ ہے شان کا بامبے بریانی مسالہ یہ آپ نے ایک پیکٹ اس کا یوز کرنا ہے جو بھی آپ کے پاس شان کا بریانی مسالہ رکھا ہے آپ یوز کر لیں ایوزی پریفر بامبے بریانی مسالہ کیونکہ اس میں زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ جو ہے اب پورا ایک پیکٹ اس کے اندر ایسے ڈال لینا آپ کو بہت مصالوں کے لئے آپ کو پاسٹائم نہیں ہے تو آپ جلدی جلدی ان کے مصالوں کو یوز کر سکتے ہیں ان کے مصالے جو ہیں بہت لیل بیلنس ہوتے ہیں آپ کو کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورتی پڑتی اور خاص طور پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے ان مصالوں کو یوز کرنا تو اب ہم نے جناب یہ اس کے لئے اپنا مصالہ ڈالے ہیں اور آلو بخارے ڈالے ہیں سبزی کو اس وقت تک بھولیں گے جب تک اس کے لئے اوپر اوائل آ جائے انشاءاللہ پالا سبزی کے لئے اوپر اوائل آنا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ سکے دیکھ سکتے ہیں اور اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ میرے پاس جو ہے لیمن جوس ہے لیمن فریش یہ جو ہوتا ہے جوس ہوتا ہے بوٹل میں اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ فریش یوز کر لیں اور اس کے جو ہے تقریباً میں دو ٹیبل سپون جو ہے وہ اس کے لئے ڈالوں گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی جناب یہ میرے پاس تھا پورا ایک فل بنچ لیا ہے میں نے منٹ لیفز یعنی کے پودینے کا اور چھے سے ساتھ جو ہے میں پاس گرین چلیز ہیں چلیز جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے ارجسٹ کیجئے نمک اور چلیز اور اس پوائنٹ پہ جو ہے آپ اپنا نمک بھی چیک کر لی جائے گا اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور ڈال لیں کیونکہ نمک ابھی ہم نے رائس میں بھی ڈالنا ہے تو یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور اب ہم اس کو ڈھککن دے کے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنا جو سٹوف ہے اس کو آف کر دیں گے ٹھیک ہے ہماری جو سبزی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو چکی ہے آپ دیکھیں اس کی شکل ماشاءاللہ سے اور اب میں نے اپنا چولا جو ہے اس کو آف کر دیا اور اب ہم اپنے رائس جو ہے اس کو دو گھنٹے تک سوک کریں گے اس کے بعد ہم بریانی کا پورا پروسس شروع کریں گے پھر میں آپ کو آکے چل کے بتاؤں گے انشاءاللہ کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اسے کے ہمارے جو رائس ہیں اس کو تقریباً میں نے دو گھنٹے کے لیے جو ہے وہ سوک کیا تھا اب جو ہم اپنے رائس کو بوائل کریں گے تو اس کے لیے دیکھیں کھلا پانی ہم نے لینا ہے پوٹ کے اندر کیونکہ اس میں ہم نے ناپ تول کے پانی نہیں لینا ہم نے رائس جو ہے اس کے اندر بوائل کرنے اور اس کے بعد جو باقی سارا پانی ہے وہ ہم ڈرین کر دیں گے اور ہم جو رائس ہیں ان کو ہافٹن کریں گے آئی تنک سیونٹی پرسنٹ تک ہم ان کو ڈن کریں گے اور اس کے اندر آپ نے اتنا سول ڈالنا ہے جیسے کہ وہ نمکین پانی آپ کا ہو جائے جیسے سمندر کا کھارا کھارا پانی ہوتا ہے اس طرح سے آپ کا پانی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر تھوڑے سے گرم مسالے شامل کروں گے اٹس آپشنل کیونکہ مسالے میں بھی ہوتے ہیں تو آپ کو ضروری نہیں اس میں ڈالیں سم ٹائم بچے نہیں کھاتے ہیں وہ ثابت چیزیں موہ میں اگر آتی ہیں تو آپ مٹ ڈالیں اس کے اندر کی کے دیکھیں میں نے وان ٹی سپون جو ہے وہ وائٹ کیومن سیٹس جو ہے یعنی کہ ہمارا کیا کہتے ہیں سو فید زیرا وہ ڈال دیا ہے اور کلوز ٹالے ہیں میں نے اس کے اندر چھے سے ساتھ اب دیکھ سکتے ہیں اور بلیک کارڈموم یعنی کہ بڑی الائچی کے دو تین دانے جو ہیں وہ اس میں ڈال دیا اور سول ڈال دیا اب ہم اس کو بوائل کریں گے جب بوائل ہوگا تو ہم اس میں رائز ٹالیں گے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے جو اپنا آون ہے اس کو پری ہیٹ کرنے پر لگا دیا ہم نے اس کو فور ہنڈرڈ فیرن ہائٹ کے اوپر جو ہے اس کو ہم نے پری ہیٹ کرنا ہے اس کے بعد جو ہم اپنی بریانی ہے اس کے اندر دم لگائیں گے انشاءاللہ رویرز نے دیکھیں ہمارا پانی جو ہے وہ بوائل ہونے لگیا تھا تو میں نے اس میں رائز ٹال دیے اور جو رائز ہم نے اس رائز جو ہے ان کو سیونٹی پرسنٹ تک ڈن کرنا ہے باقی جو ہے یہ آون میں دم کے اندر دن ہوں گے تو ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے آگے کیا کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہمارے جو رائز ہیں وہ تقریبا سیونٹی پرسنٹ تک ڈن ہو چکے ہیں تو اب جو ہے ہم ان کو اپنے جو سٹرینر کے اندر ڈال کے اس کا جو سارا پانی ہے وہ ڈرین کر لیں گے انشاءاللہ تو گائل ساطے سے ہم نے¸اللہ ڈڈرین کر لینا ہے جو ساطے میں سالیں غرصے سےESE توہ عمری رائزیں اللہ داغ کیا کریں اور یہ آپ لے لیں اور اس کو کی4 کے وSH aF ڈھیلن کے اندر ڈیزورک کریں اور اس طرح سے ہم جو ہے اس کو اپنی بریانی پر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بریانی کو ڈھک کے تقریباً اپنے اون کے اندر یہ بریانی جو ہے اون کے اندر جائے گی اور ہم اس کو تقریباً 45 منٹس کا دم لگائیں گے اس کے بعد میں اس کو آپ کی فائنل لوگ دکھاؤں گی انشاءاللہ تو بیوز دیکھیں میں نے تقریباً 45 منٹس جو تھا اس کو اون میں رکھا تھا اور 400 جو ہے فیرن ہائٹ جو تھا اس کا ٹیمپریچر میں نے اس کو پری سیٹ کیا تھا اون کو تو اب جناب اب میں اس کا جو ہے ڈھکن ابھی فورا نہیں اٹھاؤں گی ابھی ہم اس کو 10 منٹس کا ریسٹ دیں گے تاکہ اس کے جو چاول ہیں وہ تھوڑے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں کیونکہ یہ اون سے جب ہم اگدم سے نکالتے ہیں تو سائٹ سے جو چاول ہیں وہ تھوڑے تھوڑے سیکرے ہوتے ہیں لیکن جب ہم اس کو 10 منٹس کا ریسٹ دیتے ہیں تو پھر چاول جو ہے وہ سوفٹ ہو جاتے ہیں تو میں اس کو ہم جو ہے 10 منٹس کے بعد جو ہے ہم اس کا جو لڈ ہے اس کو اٹھائیں گے انشاءاللہ تو گائز دیکھیں ہماری جو بریانی ہے میں نے 10 منٹس کے بعد اس کا ڈھکن جو ہے وہ ہٹا دیا اور آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے ہماری بریانی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور اب جو ہے ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھئے اس میں بہت دھواں اٹھ رہا ہے اس وقت تو آپ کو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ایک ایک دانہ جو ہے اس کا الگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں جی ویوئرز ہماری کتنی اچھی بریانی تیار ہو چکی علو بینگن کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک ایک دانہ جو ہے بالکل الگ ہے اور یہ بہت ہی زبردست کھانے کے اندر بھی ہے انشاءاللہ تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیں کہ یہ آپ کو کیسی لگی ہے تو میں اب اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں پھر ملیں گے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ آپ سب کنے کے بان اللہ حافظ